اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو اینیدر اپسوڈ آف پروفائل اور آج کے جو ہمارے خاص ممان ہیں پاکستان میں سٹارٹ اپ ایکو سسٹم اور سٹارٹ اپ کلچر کو ایک نیکس لیول پر لے کے جانے والے جس کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ بزنس اپرچونٹی کریئٹ ہوئی اور سٹوڈنٹس جو ہیں آفٹر گیجویشن اور اپنے یونیورسٹیز کے بعد سٹوڈنٹس نے اپنا سٹارٹ اپ سٹارٹ کیا پرجیکٹ ڈریکٹر ایٹ نیشنل انکویبیشن سنٹر پرائیڈ آف پاکستان مسٹر پرویز عباسی پرویزر تھینکیو سو مچ سب سے پہلے کہ آپ نے اس انٹروو کے لیے ٹائم نکالا نہیں نہیں تھینکیو وری مچ آپ نے مجھے موقع دی ہے بہت شکریہ آپ کا سٹوڈنٹس نے اپنے پارٹنرز میرے ساتھ زوہر خالق صاحب ہیں ہم لوگ ایک اچھی ریٹائر لائپ گزارے تھے لنڈن میں ہم سوچتے تھے کہ ہم آگے کیا کرنا چاہتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں اور پاکستان کی لیے کیا کر سکتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس وقت یہ آیا تھا کہ جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ ہماری یا ہم سے پہلے والی جنریشن نے کریئٹ کی ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ سوچ نہیں ہو سکتی جس نے پرویلم کریئٹ کیا یعنی کہ جو مسائل ہوئے ہیں اس سے ہم نے ہٹ کے کچھ سوچ لے کر آنی ہے اور وہ سوچ نوجوان کے ساتھ تو ہم نے یہ سوچا کہ نوجوانوں کے ساتھ اگر ہم مل کے کام کریں ان کو گائیڈ کریں ان کو سپورٹ کریں ان کے بڑے اچھے آئیڈیا ہیں ان کی بڑے اچھی انرڈیز ہیں تو شاید ہم پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے الحمدللہ دوہزار سولہ سے اب تک ہم نے جب جنری شروع کی ہے تو وہ جو ویجن تھا ہمارا اس کے کافی حد تک ہم لوگ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہوت رہے ہیں سٹارٹ اپ اور بزنس میں کیا ڈیفرنس ہے؟ دیکھو سٹارٹ اپ جو ہے نا وہ ایک نوملی ایک نیا آئیڈیا ہوتا ہے جددت ہوتی ہے چینج ہوتی ہے جو تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ایک مثال یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے سٹارٹ اپس ہیں یہاں پہ جنہوں نے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایک نئی سروس لانچ کی ہے ٹھیک ہے فوڈ پینڈا ایک اگزامپل ہے اس کی ٹھیک ہے اسی طرح پاکستان کے ورزنز ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہوم سٹور ہے یہاں پہ نائی سی کے اندر اسی طرح ہمارے پاس ایک سٹارٹ اپ ہے فوری کے نام سے جو لوکل لیول پہ گروسریز ڈیلیورف کرتے ہیں گورنمنٹ ریٹ کے اوپر آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے دھرمی میں تو اسی طرح بے تاشا اور سٹارٹ اپس ہیں فر اگزامپل ہمارے ایک اور سٹارٹ اپ ہے شادی آنا جو آپ کی شادی کی انٹائر پلاننگ کرتے ہیں یعنی کہ ہول بوکنگ سے لے کے فر ڈاکر فٹ سے لے کے میک اپ پارٹ ایک ہی جگہ پہ آپ اپنے اپ کے اوپر ساری بوکنگ کر سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے بھی شادیاں ہوتی تھی پہلے بھی لوگ گھر ساتھ کرتے تھے پہلے بھی سبزیاں لیتے تھے لیکن یہ ٹکنالوجی کے جدد لے کر آنا یہ ہم سمجھتے ہیں سٹارٹ اپ ہے جو ریپلیکیٹ بھی ہو سکتی ہے ایک عام بزنس ہوتا ہے اس کی طرف میں اگر آؤں تو ایک بزنس ہے مثال کے طور پر آپ نے ایک بیکری کی دکان کھول دی تو وہ بیکری کی دکان آپ نے دیکھ کے آپ نے سنیاری کی دکان کھول دی یا آپ نے کسی اور چیز کی بزنس کی شاپ کھول ہے یا بزنس کیا ہے یا فر اگزامپل پراپرٹی ریل اسٹیٹ میں آگئے ہیں یا آپ نے ایک کیا کہتے ہیں کار ڈیلرشپ شروع کر دی تو یہ اگزسٹنگ کردیشنل بزنس ہیں آپ کی بزنس اور ان کی بزنس ایڈر ہیں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا چینج چینج ہونے چاہیے اور نیو ایڈی کے ساتھ جو سٹارٹ اپ سر ایک اور میں آپ سے چیز پڑھنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم سوشل میڈیا پر نیوز دیکھتے ہیں سٹارٹ اپ کے اس سٹارٹ اپ نے اتنے ملین ڈالر فانڈ ریزنگ کر لی اور اتنے بلین ڈالر فانڈ ریزنگ کر لی اور دوسری اینڈ پرگرام دیکھیں تو کچھ سٹارٹ اپ جائے ہیں کہ انہوں نے اپنی کچھ یشو کی وجہ سے ڈالن سائزنگ کرنے لگ گیا ہے یا اپنی فنکشننگ روک دیئے تو جو سٹارٹ اپ سٹارٹ کنا چاہتا ہے جو سٹوڈنٹ ہے ابھی انہوں نے کمپلیٹ کی اور ابھی آئیڈیا سٹیج پر ہی ہے تو ان کے اوپر ایک تو اب میں تھوڑی سی اس کے پر بیک سٹوری بتائیں کہ کون سے سٹارٹ اپ ہیں جو اتنی فانڈ ریزنگ کر سکتے ہیں اور سیکنڈ کون سے جو کلوز کرتے ہیں اور سٹوڈنٹس ان کو ڈی موٹیویٹ نہ ہوں جو سٹارٹ اپ اپنا لانچ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سٹارٹ اپ اتنی ورکن کرنے کے بعد بھی بان دو سکتا ہے تو ہمارا ایڈیا جائے گا دیکھیں جو سیتمند انسان ہے نا وہ بھی مرتا ہے بلکل لہٰذا ہر ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک نیچرل پروگریسیو گروتھ کرنی چاہیے آپ کو انبیسمنٹ کی طرف اس وقت آنا چاہیے جب آپ کو واقع ضروری ہے مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ینگ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں فنڈنگ مل جائے گی تو ہمارے مسئلے مسائل حال ہو جائیں گے اصل میں حقیقت میں جب فنڈنگ آتی ہے تو مسئلے مسائل بہت قسم کی شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سو میں تو اپنے جتنے بھی اسپیشلی ینگ لوگ ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ فنڈنگ کی طرف نہ جائیں آپ بوٹس ٹرپ کریں آپ فیملی ان فرنس کی طرف جائیں اور آپ لوگوں کو کنونس کریں کہ آپ کے آئیڈیا کے اندر انیشل انجل انویسمنٹ یا سیڈ فنڈنگ یعنی کہ پانچ دس لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ روپیہ لگائیں بڑے جو فنڈنگ ہیں اس کی طرف نہ جائیں آپ جب اپنے آئیڈیا کو ویلیڈیٹ کر لیں گے کم سے کم خرچے پہ تو آپ کے آئیڈیا میں آپ کا نظر آ رہا ہے کہ آپ جان آ رہی ہے لوگ آ رہے ہیں لوگ خرید رہے ہیں آپ کی سیویسز استعمال کر رہے ہیں وہ پسند کرتے ہیں ریپیٹ کسٹمرز آتے ہیں اس کو گرو کرنے کے لیے دوسری شہر میں جائے کے جانے کے لیے اور پھر آپ انویسمنٹ کی طرف جائیں بلکل ایساں آپ کا جتنا بھی ایکسپیرنس ہے اس کے مطابق اگر میں پوچھوں کہ بیگس تین جو غلطی ہیں جو سٹارٹ اپ فاؤنڈر کرتے ہیں وہ اگر آپ بتائیں جو ان کے سٹارٹ اپ کو سکسیس فولانے سے روکتی ہیں سکیل اپ ہونے سے روکتی ہیں سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں غلطی جو ہے اور یہ میں کہنا چاہوں گا ضروری ہے کہ نیشنل اکیوبیشن سینٹر ادھر اسلامباد میں ہم نے تین سو سے زائد سٹارٹ اپس کے ساتھ کام کیا ہے پشلے پانچ سالوں میں سو سے بات کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا ایڈیا ہوگا کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑی فلاو ہے سٹارٹ اپ فاؤنڈر اندر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں میں یہ پھر کہنا چاہوں گا کیونکہ بڑی اچھی بات ہے وہ سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ نہیں سمجھتے ہیں ان کی سوچ ہے مثال میں آپ کو دوں گا میں ایک سٹارٹ اپ ہوں ایک آئیڈیا میرے پاس آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے اور آئیڈیا اپنے بچوں کی طرح ہوتے ہیں کس کو اپنے بچے اچھی نہیں لگتے لیکن کیا دنیا بھی میرے آئیڈیا کو اچھا سمجھتی ہے کہ نہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیا ویلیڈیشن کہ بجائے آپ اپنے آئیڈیا کی اوپر پیسے لگائیں اور کام کریں اور انویسٹ کریں آپ اس کو ٹیسٹ مارکٹ لیں اس کو مارکٹ میں جس کو ہم کہتے ہیں کم سے کم خرچے پر ایک ورکنگ پروٹوٹایپ لیں اور مارکٹ میں لے کے چیک کریں کہ یہ لوگوں کی کیا رائے ہیں ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ بڑی اچھی ہے لوگ آپ کو فیڈبیک دیں گے کہ اس کو اس طرح کریں اس میں یہ ایڈ کریں یہ سارا ہونا چاہیے یا کہیں گے یہ تو بہت فضول آئیڈیا ہے یہ تو کبھی بھی نہیں استعمال کروں یا آپ کی پرائسنگ بہت زیادہ ہے لیکن سب سے جو بڑا فلاو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سٹارٹاپ فاؤنڈر سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ اکیلے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکثر سٹارٹاپ فاؤنڈرز میں نے دیکھا ہے کہ ان کا کوئی کو فاؤنڈر بھی نہیں ہے وہ اکیلے ہی کام کرنے جبکہ وہ اکیلے یقیناً ان کی ایک سٹرنث ہوگی بلے وہ ای ٹی کی سرنث ہوگی ڈیویلوپر ہوں گے مارکٹنگ کی سرنث ہوگی مارکٹیر ہوں گے فائنائنس کی سرنث ہوگی اکاؤنٹ ہوں گے لیکن آپ کو کامیابی کے لیے ایک چیز کی سرنث صرف نہیں چاہیے آپ کو دوسری بھی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسری شاید کمزوری ہے ہمارے سٹارٹاپ فاؤنڈرز کی غلطیاں ہیں اور تھرڈ لی یہ ہے کہ وہ ایک جیسے ہی لوگوں کو گٹھا کر لیتے ہیں جبکہ میں نے کہا کہ ایک بندہ اس کو اکیلے نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ایڈیلی دو تین بندے ہونے چاہیے جو یہ کام شروع کریں اور اس میں وہ دو یا تین بندے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سکل سیٹ کو کمپلیمنٹ کریں کمپلیمنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ اگر ایک اکاؤنٹ ہے تو دوسرا مارکٹنگ کا ہونا چاہیے اگر دوسرا مارکٹنگ کا ہے تو تیسرا ایٹی کا ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں اور لاسلی یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کی انوائرمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں گے تو جب تھوڑی بہت مایوسی ہوگی کمزوری ہوگی تو وہ پھر ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں اچھے دن کم ہوتے ہیں سٹارٹ اپ کے اندر شروع میں بورے دن بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بورے دنوں میں آپ کو چاہیے کوئی بندہ آپ کو سہارا دے آپ کو سپورٹ دے اور لاسلی اگزامپل میں دیتا ہوں جیسے کرکٹ ٹیم ہے اگر سارے بیٹسمن ہوں گے تو بولنگ آن کرے گا تو بولر ہیں سارے تو بیٹنگ آن کرے گا تو آپ کو ایک مکس چاہیے ہوتا ہے تو سب سے یہ تینوں چیزیں جو آپ نے پوچھی ہیں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ اکیلے کم کر نکوش کرتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ایک جیسے ہی تینوں ہوتے ہیں جو کام شروع کرتے ہیں پروفیشنلزم نورملی لوگ جوب چھوڑ نہیں کرتے نائن ٹو فائف کے منتلی سارے گئے اور سٹرٹ اپ کی طرف آتے ہیں سٹرٹ اپ اپنا لانچ کرتے ہیں ایک ایڈیا ہوتا اس کو پر کام کرتے ہیں لیکن وہ ایک ٹائٹل ان کو آ جاتا ہے کہ سی او فاؤنڈر ہے لیکن وہ ایک جو روٹین ہوتی ایک پروفیشنل کی روٹین ہوتی اس کو مسمیچ کر رہے ہوتے ہیں مطلب کہ جیسے اپنا بزنس میں نورملی جوب ہے تو بارش ہے جیسے ہی محسن ہم نے وہاں پر جانے جانا ہے تو اپنا سٹرٹ اپ ہوتا تو ریلیکس موڈ ہو جاتا ہے نہ ان کو ٹائم سکیجول کا نیت فریم ورک کر سکتے ہیں تو آپ اس میں کیا سر سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ بات آپ کی درست ہے مجھے یاد ہے ایک بندہ مجھے ملا تھا میرا اپنا عزیز تھا تو کہنے لگا کہ میں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے تو میں نے ٹریول ایجنسی شروع کیا اور آپ مجھ سے ٹکٹ لیا کریں اور اپنے کام کا تو اپنا ہی مزہ ہے اگر میں چاہوں تو کبھی گیارہم بجے جاتا ہوں کبھی بارہم بجے جاتا ہوں اپنی مرضی سے تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے صبح دس بجے ٹکٹ چاہیے ہوگا تو میں تجھے کدھر ڈونٹا رہوں گا لہٰذا اگر آپ نے آسانی کے لیے جانا ہے تو سب سے آسان ہے جوب کر لیں نو سے پانچ آپ کام کریں گے ہفتہ اتوار شاید چھٹی بھی مل جائے گی اور آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سٹارٹ اپ میں زیادہ آسانی ہوگی تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے سٹارٹ اپ میں آپ کو چوبیس گھنٹے کام کرنا ہے آپ کو نائن ٹو فائیب نہیں آپ کو چوبیس گھنٹے رات کو لیٹ ویکنڈز کو بھول جاؤ فیملی کو بھول جاؤ آپ کو انفورچنٹلی شروع میں آغاز میں پہلے سال دو سال میں چوبیس گھنٹے کام کرنا ہوگا سر تین سٹیجز ہیں اور میں آپ سے تین ایڈوائزز مانگوں آپ کے ایکسپیئرنس میں مطابق ایک سٹیج وہ ہے جس میں ابھی انہوں نے سٹارٹ اپ سٹارٹ کرنا ہے تو ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے سیکنڈ یہ ہے کہ سٹارٹ کر لیے بھی ورکنگ کر رہے ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے اور تھرڈ یہ ہے کہ سکیل اپ کرنا ہے دیکھیں جس کے پاس آئیڈیا ہے نا اس کو تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس آئیڈیا کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کریں کہ دنیا میں لوگ اس اس طرح کی ملتا جلتا ہے آئیڈیا کے اوپر کہاں کیا کر رہے ہیں سپیشلی میں کہوں گا کہ یو ایس میں کیا ہوا ہے یورپ میں کیا ہوا ہمارے پڑوس ملکوں میں کیا ہو رہا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اور لوگوں نے کیا کیا ہے ان سے سیکھو جب ایک بزنس جو ہے وہ تھوڑا سا آگے لیٹس اپوز آگے چل رہا ہے ان کے لیے میرا مشروع یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیم بنائیں ایسے لوگوں کو ڈونڈے جو آپ کی یا تو پارٹنرز ہوں گے یا ایون ٹیم میمبرز ہوں گے یعنی کہ ایمپلوئیز ہوں گے آپ ان کے ساتھ ایک ایسی ریلیشنشپ بنائیں تاکہ آپ کے ساتھ وہ کام کریں اپنا کام سمجھ کے کریں اور یہ بھی کہوں گا کہ ان کو تھوڑے بہت ایکوٹی یا شیئرز بھی دیں یا بونسز دیں یا سپورٹ کریں ٹھیک ہے ان کو ایک ایسی انوائرمنٹ دیں چاکہ وہ گروہ کر سکیں بلکل اور ان کے اوپر انوائرمنٹ ایسی دیں کہ وہ آپ کے لیے کھل کے کام کر سکیں یہ نہ انو رسٹکٹ کریں ان کو اور لاسلی جو سکیلنگ کی بات ہے میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے جنہوں نے بڑے کام کیے ہیں مثال کے طور پر ماضی میں انہوں نے کسی بینک میں آگے اس بینک کی سیلز ریونیوز کو بڑھایا ہوں یا انہوں نے ایک فرانچائز کو لے کے ایک دکان سے لے کے انہوں نے پانچ دس بیس دکانیں بنا لی ہیں یعنی کہ انڈسٹری کے اندر جو لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے ان کے ساتھ آپ بیٹھیں ان سے ساتھ اٹھیں ان کو سٹڈی کریں اور صرف پاکستان میں نہیں آپ کمپنیز کو دیکھیں بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں بہت ویڈیوز ہیں سکیلنگ کی اوپر یعنی کہ میک ڈانلڈز نے کیا کیا کیسے سکیل کیا اگر آپ ایمیزون کو دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے علی بابا کو دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے تو وہاں سے آپ کچھ نہ کچھ چیزیں سیکھیں گے اور وہ چیزیں شاید آپ اپنے ہی سٹارٹ اپ کے اندر امپلیمنٹ کر سکیں گے بلکل سر ڈاؤن سائیڈ کیا ہے از سٹارٹ اپ فاؤنڈر ڈاؤن سائیڈ جو ہے وہ یہ ہے آپ کو مہینے کے بعد کوئی سائلوری نہیں ملتی آپ کے پاس کوئی میڈیکل نہیں ہوتا لوگ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ یہ پاگل ہے پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں آپ نے آپ کو کیا سمجھے کیوں ٹائم زائی کر رہے ہیں آپ کی فیملی میمبر جو ہیں وہ یہی کہیں گے کہ یہ کیا وقت زائی کر رہے ہیں کوئی اچھی سی نوکری کر لو کسی ملٹی نیشنل میں کر لو آپ کا رشتہ کرنا ہے تو لوگوں کو کیا بتائیں گے بلکہ 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 تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آئیسولیشن ہے نا آپ اپنے آپ کو اکیلا پند محسوس کرتے ہیں کہ یار جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جاوب کر رہا ہے یہ کر رہا ہے یہ کر رہا تو میں کچھ بھی نہیں کر رہا تو یہ جو آئیسولیشن ہے نا اس کو ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو ایسا ماحول جہاں پہ اور سٹارٹ اپ فاؤنڈر جاتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اور بھی فاؤنڈرز ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ جہاں پہ آپ ہیں یا تو اس سے تھوڑا سا آگے ہیں یا پیچھے ہیں تو کچھ جو پیچھے ہیں وہ آپ سے مشورہ کر سکتے ہیں جو آپ سے آگے آپ ان سے مشورہ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہی ایڈوائیس ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کے اندر ایسے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کریں جو آپ کو سپورٹ کر سکیں بلکل اس طرح ہے سر جی میرا لاسٹ پیسن یہ ہے آپ سے کے پراسس کے بارے میں ہے کہ نورملی یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹ اپ فاؤنڈر سٹارٹ کرتے ہیں ایڈیا ہوتا ہے انہوں نے ایک ویژن اپنا سلیٹ کر لیتے ہیں کہ یہاں تک ہم نے پوائنٹ نہیں پوائنٹ لیکن کچھ عرصے بعد وہ فیڈ اپ ہو جیتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں سوچ کر جیتے ہیں مزا نہیں آرہا گروت نہیں ہو رہی سیلز جنریٹ نہیں ہو رہی تو اور اپنے پراسس پر کمیٹ نہیں ہو جائے تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کونس ایسے سٹارٹ ہیں جو اپنے پراسس سے وہ لب کریں تاکہ رزلٹ کی فکر نہ کریں پراسس کو انجوائی کریں دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کا آئیڈیا ہے نا اس کے بارے میں آپ کو یہ شور ہونا چاہیے کہ آپ یہ اس آئیڈیا کے اندر بلیو کرتے ہیں اگر آپ خود بلیو نہیں کرتے نا تو آپ کسی اور کو قائل نہیں کر سکیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بلیو کریں گے تو وہ جو برے دن ہوں گے نا جب دنیا آپ کو کہے گی کہ یار بے فکوف ہو ٹائم زائے کر ہو کوئی فائدہ نہیں ہے تو ان دنوں آپ گر آپ کی بلیو کمزور ہوگی نا تو آپ یہ چھوڑ دیں گے تو بلیو ہونا بہت ضروری ہے آپ کا پیشن آپ کا پرپرس آپ کا انٹریس اس سٹارٹ اپ کے اندر تو اس کی اگزامپل میں یہ دیتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیا کے بارے میں اکثر مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ کب give up کرنا چاہیے تین مہینے کے بعد چھ مہینے بعد سال بعد دو سال تین سال کے بعد آہ تو میں مزاق میں کرتا ہوں کہ جب مالک مکان آتا ہے تو کہتا ہے کہ چھ مہ کے آپ نے رنٹ نہیں دیا تو اس وقت صاحب آپ کو سوچنا پڑے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ضرور نہیں ہے کہ آپ give up کریں آپ بریک لے لیں بریک بریک لے لیں جوب کر لیں چھ مہینے سال ڈیٹھ سال دو سال دائی سال تین سال اور پھر آپ فائننشلی جب سٹیبل ہو جائیں گے تو پھر آپ دوبارہ واپس آئیں اس وقت آپ کے پاس نہ صرف تھوڑے بہت پیسے بھی ہوں گے تجربہ بھی ہوگا ایک نیٹورک بھی ہوگا کیونکہ آپ نے ملازمت کی ہے کسی ادارے میں تینکیو سامان صاحب مجھے تو سپیشلی بہت کچھ سیکھنے کو ملے امید کرتا ہوں کہ ہمارے سٹارٹ اپ فانڈرز کو بہت کچھ انٹرویو سے سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس اپسوڈ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ